سبسکرائب کو اچھالا اور سبسکرائب کو اچھالا آئیے اسلام علیکم عزیز طلب و طالبات جماعت نوہم کے ساتھوے سباقہ رنگ لیلہ سامنا جسے لیلہ دھر ہگڑے نے لکھا ہے اس میں آپ تمام کا استقبال ہے امید ہے آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آتا ہوگا اگر ہمارے ویڈیو پسند آتا ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے رنگ لیلہ سامنا رنگ لیلہ سامنا یعنی بہت دلچسپ مخابلہ اسے لکھا ہے لیلہ دھر ہگڑے نے لیلہ دھر ہگڑے کے بارے پہلے ہم جان پہچان حاصل کر لیں گے بال سہیتھکار کتھاکار کادم بریکار للیت گدے لے خک یہ بچوں سے متعلق سہیتھے لکھتے ہیں یعنی عدب لکھتے ہیں کتھاکار یعنی کہانی نویس ہیں کادم بریکار یعنی یہ نویل بھی لکھتے ہیں للیت گدے لے خک یعنی بچوں کا عدب بھی یہ تحریر کرتے ہیں گنتا گوتھ فیڑا فیڑی پونہ پرپنچ اتیادی للیت گدے لے خان ان کی کچھ تسانیف ہے جیسے کہ گنتا گوتھ فیڑا فیڑی پونہ پرپنچ تری ہاتھ شیو شیو وطچ راہی لے ہی کادم بری انہوں نے ایک نویل لکھئے جس کا نام ہے تری ہاتھ شیو شیو وطچ راہی لے بیلانچا گوندھڑ ہی وینودی کا تھا اور ایک بہتی مزاہیہ انہوں نے وہ بھی لکھا ہے مضمون لکھا ہے کہانی لکھی ہے بیلانچا گوندھڑ تھوڑ چترکار پاچو چھے بیٹ ویرور چھے ویبھاؤ ہنو اشی انیک والسہتی چھے مستق پرسید انہوں نے اور بچوں کے لئے متعلق حدب لکھا ہے جیسے کہ تھوڑ چترکار پاچ پاچو چھے بیٹ ویرور چھے ویبھاؤ ہنو اشی انیک والسہتیان چھے مستق پرسید 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 لکھا کانے شاڑت دون یتہ مدے کبڑی چھے رنگ لے لیا سامنا چھے ورنن کے لئے آئے یعنی ہم اس سبخ میں کیا کیا ہے مصنف نے دو الگ الگ جماعتوں میں دو یتہ کے بیچ میں ایک کبڑی کا ایک دلچسپ مخابلہ ہوتا ہے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے چلے شروعات کرتے ہیں اسے پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آج شاڑتل کھیڑانچیا سامنے آسا شیوٹچا دیوہ سوتا آج شاڑتل کھیڑانچیا سامنے آسا یعنی کسی سکول میں جو کھیلوں کے مخابلے ہوتے ہیں اس کا آخر کا دن تا شیوٹچا یعنی آخر کا تیمڑے آج سرو کھیڑانچیا انتیم سامنے ہونا رہتے ہیں اسی لئے کھیلوں کے آخری مخابلے آج ہی ہونے والے تھے سامنے پاہلہ ویدیارتی شکشک و انیک پالک کرڑانگناور زم لے لے ہوتے اور یہ سامنے یعنی مخابلے یہ مخابلے دیکھنے کے لئے بہت سارے طلبہ و طالبات شکشک یعنی حسات ازہ اور وہ انیک پالک یعنی بہت سارے سرپرست حضرات کرڑانگناور یعنی میدان کھیل کے میدان پر جمع ہو گئے تھے کبڑی چاہ انتیم سامنے ساٹھی سہاوی ورود ساتھوی سنگ کرڑانگناور داکل زالے اور کبڑی کے اس آخری مخابلے کے لئے چھٹی جماعت بل مخابل ورود کے مخابلے میں ساتھوی کی جو کلاس تھی وہ میدان پر جا داخل ہو گئے سروان نے ٹاڑے آواز انتیانچے سواگت کے لے سب نے تالیاں بجا کر ان کا استقبال کیا اولی سکھی زھالی یعنی یہ لئے خوش کھام کرتے ہیں یعنی اولی سکھی کون پہلے کھیلے گا اس کے لئے ایک ٹاوز جیسا ہی ہوتا ہے تو ٹاوز کیا گیا سہاوی چاہ کرنہ دھارا نے اولی سکھی زنک لی چھٹی جماعت کا جو کرنہ دھار یعنی اس کا جو کپتان تھا اس نے اولی سکھی جیت لیا یعنی دم گھالنیا شروعات کے لئے اور اس نے دم لگانے کی شروعات کر دی اور جماعت حفتم کے ساتھوی کے تمام جو طلبہ تھے جو کھلاڑی تھے وہ تیار تھے تیانی صاحبی چاہ کرنہ دھارا چانگ لے کوپریا گیت لے انہوں نے جماعت ششم یعنی چھٹی جماعت کے جو کرنہ دھار تھا کپتان تھا اسے ایک کونے میں پکڑ کر لے گئے کوپرہ دھرنا ریا مولانے موٹیا دھیرانے تیار چاہ پائے پکڑلا اور جو کنارہ پکڑنے والا جو بچہ تھا اس نے کیا کیا اس کرنہ دھار کا اس کپتان کا کیا کیا اس کا اس نے پیر پکڑ لیا پرکشکا تم زوردار آر اڑیا اٹھ لیا یعنی جتنے بھی تماشاہی تھے پرکشک تھے انہوں نے کیا کیا زوردار آوازیں نکالنا شروع کر دیئے شروعاتی پاسون سامنا رنگائلہ سروع زالی شروعات سے ہی یہ جو مخابلہ تھا یہ رنگ نے لگا اس میں دلچسپی آگئی سانگاچا ساتوی چاہ سانگاچا آویشوارلا یعنی جماعت حفتم کے ساتوی جماعت کے جو ہے ان کے بچوں ان کے جو ٹیم تھی اسے بہت زیادہ غصہ آ گیا تیانسا حکمی اکہ ساوند کپڑی گھالنیاز گیلا اب یہ جماعت ساتوی کا حفتم کا کون حکمی اکہ تھا یعنی بہت پکا کھلاڑی تھا اس کا نام تھا ساوند ساوند پاس بات پاہیجت پاس سب نے کہا کہ ساوند پانچ لوگوں کو تو نے آج آؤٹ کر کے آنا ہے بات کرنے منجھے آؤٹ کرنے ایسے کہیں مولے اورڑلی کچھ بچے ایسے چلائے ساوند چاہ انگاچ چانگلی ستاکت ہوتی ساوند بہت زیادہ تاختور بچہ تھا تیا چے ہاڑ پیر ہی مضبوط ہوتے اس کی ہڈیاں وہ کافی مضبوط تھی پن ساہوی چاہ کھیڑاڑوں نے تیالہ پکڑایا چاہ دیردھار کھیلا ہوتا لیکن چھٹی جماعت کے بچوں نے کیا کیا تھا کہ کھلاڑیوں نے اسے پکڑنے کا تیہ کر لیا تھا ساوند آت آلہ ساوند جیسے ہی اندر آیا تشی ساہوی چاہ کھیڑاڑوں نے ساکڑی در لی تو چھٹی جماعت کے بچوں نے کیا کیا ایک زنجیر بنا لیا بکتہ بکتہ تیالہ تیاں نہیں گھیر لے اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اسے گھیر لیا پن ساوند کسلا وستاد لیکن ساوند تو بہت وستاد تھا بہت ہی مانا ہوا کھلاڑی تھا تیاں نے ہاں ہاں منتہ ساکڑی توڑ لی وہ تو مدی ریشہ کڑے تڑفے نے پہنسلا اور اس نے ہاں ہاں کرتے آواز کرتے کرتے ہی وہ جو زنجیر تھی وہ توڑ دیئے اور وہ بیچ کی جو مدی ریشہ تھی وہاں تک پہنچ گیا تیاں برو بر آواز اٹھلے شاباز ساوند بھلے بہت دور اور اسی طریقے سے آوازیں آنے لگی شاباز ساوند صحابی چھے تین گڑی بات زالے پرکشکا دھمال اڑا لی یعنی چھٹی جماعت کے تین جو گڑی تھے تین جو پلیئر تھے تین جو کھلاڑی تھے وہ آؤٹ ہو گئے بات زالے یعنی آؤٹ ہو گئے اور اچانک بہت زیادہ خوشی کا ماحول ہو گیا مک صحابی چاہ چیوٹ سوڑے کبڑی گھالنیاز گھیلا اس کے بعد شاہشن کا چھٹی جماعت کا جو سوڑے تھا وہ کبڑی گھالنے کے لیے کبڑی کھیلنے کے لیے دوسرے طرف گیا مورتی لہان پر کیرتی مہان اس کو کیا کہتے تھے کہ یہ مورتی لہان ہے کیرتی مہان ہے یعنی یہ بہت کام کا آدمی ہے اتند ساوت پر نے تو کھیڑات ہوتا بہت ہی زیادہ ساوت تریخے سے وہ کھیل رہا تھا اتکیات ایکہ کھیڑات نے تیچے پائے پکڑنیا ساٹھی سنگرن مسندی مار لی اتنے میں ایک بچے نے کیا کیا اس کے اوپر جمپ کیا یعنی اس کا پیر پکڑنے کے لیے آگے بڑا سوڑے نے تیچا پاٹھی مار ہاتھ تھے اور ٹونکن اوڑی مار لی تو آپ لیا سنگا کڑے سفائی نے نگون گیلا تو اس نے کیا کیا سوڑے نے اس کے پیٹ پر پیٹ پر اس کے ہاتھ مارا اور اچک کر وہ اپنی ٹیم کے پاس پہنچ گیا شباز سوڑے مولانی آرودیا ٹھوک لیا ساہویچار کرنہ دھار جیون تو جھالا شباز کہا گیا سوڑے کو اور چھٹی جماعت کا جو کرنہ دھار تھا کپتان تھا وہ زندہ ہو گیا ساتھی چا کرنہ دھار گھائی کرو نہ کا اسا کھڑا رونا اشارہ دیلا اب جو ساتھی کا جو کپتان تھا اس نے کیا کرا اس نے کہا کہ جلد بازی مت کرو اگر جلد بازی کریں گے تو کچھ نہ کچھ غلطی ہو جائے گی آپنا ایک چپڑ گڑی دم گھالنیا سپاٹھولا یعنی ان کا ایک بہتی زیادہ چالاک شاتیر جو گڑی تھا یعنی پلیئر تھا کھلاڑی تھا اسے بھیج دیا ساہویچار گڑی بات کرنہ تو چپڑائی نے پرتالا وہ چھٹی جماعت کا ایک پلیئر کو کھلاڑی کو آؤٹ کر کے واپاس آ گیا مگ ساہویچار کھڑاڑوں کھبڑی گھالنیا سگیلا اس کے بعد چھٹی جماعت کا جو کھلاڑی تھا وہ کیا ہوا وہ وہاں پر کھبڑی کھیلنے گیا ارے یالا دھرا ارے اسے پکڑو اسے پریکشک آتون آواز آلا تو تماشاہی پریکشک یعنی تماشاہی وہاں سے آواز دینے لگی پن یا ویڈی تو فارت ساوت ہوتا لیکن اس مرتبہ بہت زیادہ سمجھداری سے تھا کھنہ چھوک کرائچی نہ ہی اسے تیانے ٹھرولے ہوتے دوبارہ بلکل غلطی نہیں کرنا چھوک یعنی غلطی ایسا اس نے تیہ کیا تھا ایک ہی گھڑی نہ مارتا تو پرہ تالا اب اس نے کیا کیا اسے ایک بھی پلیئر پکڑنے نہیں آیا ساونت یا ویڈی موٹھا روبابا کھنہ کھبڑی گھالنیا سگیلا ساونت اس مرتبہ دوبارہ کھبڑی کھیلنے کے لیے سامنے والی ٹیم کی طرف گیا تیہ چا دم سمپت آلا اب اس کو دم لگ رہا تھا یعنی اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی اتیا ساویچہ کرنا دھارہ نے تیہ چی تنگڑی پکڑ لی اتنی ہی دیر میں جو چھٹی جماعت کا جو کپتان تھا اس نے کیا کیا اس کی ٹانگ پکڑ لی تیہ بر بر تیہ نے چپڑائی کیلی اور اسی ساتھ اس نے کیا کیا اس کے ساتھ ایک شاتیر چال چلی پن کھیڑاڑوں نے تیہلا میٹھی مارون ایک دم اچھل لے تو کیا ہوا جتنے کھلاڑی تھے انہوں نے کیا کیا اسے خریب جا کر اچانک اٹھا لیا تیہ سا نائلہ زالہ یعنی جیسے ہی زمین سے اٹھا لیتے تو تب کچھ بھی نہیں کر سکتے ساون بات زالہ ساون تو وہاں پر آؤٹ ہو گیا تھا پریکشکہ نے ٹاڑیا ساپرچندگ کڑکڑاٹ کھیلا جتنے تماش آئی تھے انہوں نے زوردار تالیاں بجائی صاحبی چی ملے آتا ناچو لگ لی اب چھٹی جماعت کے سب بچے بہت زور زور سے ناشنے لگے یشا چے پارڑے قدیہ بازولہ تر قدیتیا بازولہ زکت ہوتے کامیابی کی یہ جو ترازو تھی کبھی چھٹی جماعت کبھی ساتھوی کی طرح پڑ رہی تھی کھیڑ شروع ہو ان دہا منٹے زالی کھیل شروع ہو کر دس منٹ ہو گئے تھے پنچانی شٹی فنکون مدھیانترہ ساتھی کھیڑ تھا پنچ یعنی کیا امپائر امپائر نے کیا کیا سیٹی بجائیا اور مدھیانترہ کیے واسطے کھیل کو رکا دیا پنہ پاس منٹانی کھیڑائیلا شروع زالی دوبارہ پانچ منٹ سے کھیل کی شروعات ہو گئی یا ویڑی بازو بدل لی گے لی اس مرتبہ دونوں ٹیم نے اپنی اپنی بازو بدل دیئے جو لوگ سیدھی طرف تھے وہ اُلٹی طرف چلے گئے سہاوی چا کرنہ دہر اپنیا بڑھونا منالا چھٹی جماعت کا جو کپتان تھا کرنہ دار تھا اُس نے کیا کیا اُپنے کھلاڑیوں سے کہنے لگا گھابرو نہ کہا کمی گن مڈالے تری حرکت نہ ہی آتمی شواسہ نے کھیڑا اپن ساتھویلا حرون آرات اُس نے کیا کہا ڈرو مت اگر کم بھی ہمیں نمبر ملیں گے گن ملیں گے پوائنٹ ملیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے اگر ہمیں آتمی شواسہ یعنی بھروسے سے کھیلیں گے تو ہم ساتھوی کو آج ہرا کر چھوڑیں گے سہاوی چا سنگ چڑھائی چا کھیڑ کھیڑو لگلا اب چھٹی جماعت کا جو سنگ تھا اُس کی جو ٹیم تھی وہ چڑھائی کا کھیل کھیل رہی تھی ساتھوی چا سنگ کھائی نہ کرتا کھیڑات ہوتا ساتھوی کا جو ٹیم تھی وہ بلکل دیری نہیں کر رہی تھی گھڑ بڑ نہیں کر رہی تھی تیا سنگاز پہلے اڈاوات جہاں دکھون مڈا لے ہوتے تیر سرشی تیانہ ٹکوائچی ہوتی اور اس ٹیم کو اس سنگ کو پہلے جو پہلے بار جو ہوا تھا انٹرویل کے پہلے اس میں جو زیادہ پانڈ ملے تھے اسے ٹکا کر رکھنا تھا سہاوی چا سنگھا نے ماتر ساتھوی چا کھیڑاڑوں نہ نیدان ریشاچ اوڑاڑوں چھٹی جماعت کے بچوں نے کیا تھا کہ ساتھوی کے بچوں کو وہ جو لکیر ہوتی ہے بیچ کی اسے پلٹانے ہی نہیں دینا ہے ریشنا اوڑاڑ نارا بڑی باد ہوتا سی اگر وہ وہ اگر وہ لکیر نہیں انڈال سکتا ہے انڈال کر نہیں جا سکتا ہے تو پھر وہ آؤٹ ہی ہو جاتا ہے تھی اوڑاڑ نے اچھی جو پریتنے کریل تیالاتے جدینے پکڑو لاغ لے جو بھی وہ لکیر انڈال کر جانے کی کوشش کرتا اسے کیا کرتے وہ پکڑ لیتے تھیانچا انگات نوستہ جوم سنچار لاؤتا ان کے جس میں بہت ہی زیادہ بجلی کوند گئی تھی جوم سنچار نے یعنی بہت زیادہ تیزی آ جانا ساتھوی چا کرنہ دار ساونت آنی راہیلینے پاس کھیڑاڑو ہے سروچ یا سروباد جالے ساتھوی کا جو کرنے دار تھا کپتان تھا اس کا نام ساونت تھا اور سب کے سب آؤٹ ہو گئے ساتھوی بہت لون چڑھ لے ساتھوی وہ بہت زیادہ نراج ہوگی ناراض ہوگی تیہوا ایک کچ جلوچ جھالا اور تب ہی بہت زیادہ خوشی کا ماہول ہو گیا آتا بیڑی پار تھوڑا ہوتا اب وقت بھی بہت تھوڑا کم تھا دونی سنگ آٹی تٹینے کھیڑات ہوتے دونوں بھی جو ٹی میں تھی دونوں سنگ تھے وہ بہت زیادہ کوشش کر کے کھیل رہی تھی کھیڑا چھی ویڑ سمپلی کھیل کا وقت ختم ہو گیا پنچانی شٹی فنکلی امپائر نے سٹی بجائی کھیڑ تھاملا کھیل رک گیا ساوی چاہ ویجے جھالا ہوتا چھٹی جماعت جید گئی تھی ساتھوی چاہ سنگ ہرلا ہوتا ساتھوی جماعت ہار گئی تھی پن دونی سنگا چاہ کرنا دھارانی ایک آم ایک آنا مٹھیا مار لیا لیکن دونوں جماعت کے جیوں کا کرنا دھار تھے کپتان تھے ایک دوسرے سے گلے ملے پریکشکان نے ٹاڑیا آواز ہو لیا اور تمام تماشاہیوں نے ٹالیاں بجائی کرو جن نے یون دونی سنگانہ شاہباز کی دیلی اور جتنے بھی ٹیچرز تھے سب نے آ کر دونوں سنگ کو دونوں ٹیموں کو بہت زیادہ مبارک بات دی سروانچی پاٹت ہو پٹلی اور سب کی پیٹ تھپ تھپ آئی سامنا کتی رنگلا ہوتا سامنا بہت زیادہ دلچسپ ہو گیا تھا بھانڈن نائی کی تنٹن نائی نہ جھگڑا ہوا نہ تنٹا ہوا پن کھیڑات جوش کی تھی لیکن کھیل میں بہت زیادہ جوش تھا سامنا ساواتر اصاچ اگر کھیل ہونا تو ایسا ہی دلچسپ سامنا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے خدا حافظ